الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا نور اللہ نویتو سنت العیتکاف مٹھے مٹھے سامن بھائیو بہار شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فنمانے علی شان کا مفہوم نقل ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اگر اس کا پڑا ہوا درود قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے مٹھے مٹھے سامن بھائیو یاد رکھئے درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہوتی قبول ہے مگر اس کی افادیت بڑھانے کے لیے اشار فرمایا کہ اگر بندے کا پڑا ہوا ایک مرتبہ درود قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ میں کفرت سے درود پاک پڑھنے کی توفق عطا فرمائے صلو علی الحبیر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹے مٹے اس نام بھائی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا وہ میٹھا اور پیارا انعام ہے جو اپنے خاص اور مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے ان خوش نصیبوں کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت مل جائے ان کے لئے زندگی کے یہ لمحات جنت کی پرکے بہاروں سے بھی بھر کر گزرتے ہیں عشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول میں آنے والی ہر تکریف کو ہر پرشانی کو خندہ دلی سے قبول کرتے ہیں یہ دستے میں آنے والے کانٹے اور تکریفوں کو بھی ہم مرحبہ کہہ کے سینے سے لگا لیتے ہیں بلکہ بعض عشقان رسول تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی موت کو بھی مرحبہ کہہ کے سینے سے لگا لیتے ہیں جیسا کہ عاشقوں کے امام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی نے محبت میں فرت غم سے کہا کہ ہائی دکھ کی بات کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں آپ نے کہا نہیں وہا خوشی کی بات کہ انقریب مرنے کے بعد قبر میں سرکار کی جارت کا شربت بھی دے والا ہوگی جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ہے ٹھہرا نظارہ دے رہا ہے اور مفتی احمد یا خان نے بھی فرماتے ہیں روح نہ ہو کیوں مسترد موت کے انتظار میں یعنی میری روح مرنے کے لیے بے چین بے قرار کیوں نہ ہو روح نہ ہو کیوں مسترد موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں اور پنجابی شہر کہتا ہے جیسے دیندہ میں سنے آئے جی کردہ میں مر جامات کے وچھ کبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں زخموں سے چور چور گرے پڑے ہیں تلوار کے کئی زخم لگے ہیں جسم سے خون بہ رہا ہے آخری لمحات ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی بلا رہی ہے حضرت زیاد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہر رہے ہیں کان قریب کیا تو کہہ رہے ہیں کاش میرے آقا سے جا کر کوئی کہہ دے کہ ان کا عاشق ان کا دیوانہ دنیا سے ان کی زیارت سے پیاسے ہی جا رہا ہے زخموں سے چور چور ہیں تلوار کے کئی بار لگے ہیں تقریب سے برا حال ہے جان جانے کا غم نہیں ہے غم ہے تو ایک ہی غم ہے کاش آخری وقت میں سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلی جلی جاتی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا پیغام دیتی ہیں تو نبی پاک کرا فرماتے ہو اور اپنے مریض کے سرحانے تشیم لے آتے ہیں سرِ بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال وگرا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے فرمایا زیاد آنکھیں کھولو دیکھو میں آگیا ہوں حضرت زیاد نے آنکھیں کھولی تو چیرے پر خوشی پھیل گئے کہا زیاد کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ پھر جان جا رہی ہے زخموں سے چور چور ہیں تکلیف سے مرا حال ہے چیرے پر خوشی کھل گئے کہ مجھے آخری وقت میں سرکار کی زیادہ نصیب ہو گئی جسم کیونکہ نیم جان ہو چکا تھا بڑی حمد کر کے گسٹ کر اپنا جسم زور کے قدموں کے قریب کیا کہنے لگے کہ میں اللہ سے رب ہونے کے ناتے یا رسول اللہ آپ کے نبی ہونے کے ناتے اور دین کے اسلام ہونے کے ناتے سے راضی ہوا پھر یہ کہہ کر بڑی مشکل سے چھلانگ لگائی اور اپنا سر سرکار کے قدموں میں رکھ کے نعرہ لگائے رب کعبہ کی قسم میں کامجاب ہو گیا یہ کہہ کر کنمہ پڑھا اور اپنی روح کفصر انسی سے پرواز کرتی نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سن ان کے قدموں میں پڑھا ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے جب نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری بصال فرمایا تو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں پہلے قیامت قائم ہو گئے بے تابانہ گلیوں میں گھومتے پوچھتے بھائیو تم نے کہیں ہمارے آقا کو تو نہیں دیکھا انہی میں سے شدن عزت بلا رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی محبت میں اس طرح دیوانے ہو گئے کہ پورا دن گلیوں میں گھومتے کبھی کسی کو پکڑ لیتے کبھی کسی کو تم نے میرے آقا کو تو نہیں دیکھا جب کہیں پر بھی مدینے میں سرکار کی زیارت نہ ہوئی تو بے چین بے کراہ ہو کر ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گی ایک سال وہاں پر سکنت کی ایک رات سوئے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور علیہ السلام نے کہنا بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا کیا تمہارا ہم سے ملنے کو جینی چاہتا لبائی کا یا رسول اللہ آقا غلام حاضر ہے یہ کہہ کر اٹھے رات و راہ سمان لیا انٹری پر دن راہ سفر کرتے 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 مدینے میں پہنچے سیدھے مسجد نبوی میں گئے سرکار کے روزے پر گئے کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کبھی ممبر دیکھتے ہیں کبھی محراب دیکھتے ہیں سرکار نظر نہیں آتے آنکھوں سے آنسو ہیں آقا مجھے غلام کو اتنی زور سے بلایا اور خوب پردے میں چھپکے دیڈار بھی نہ کرایا جالیوں کے سامنے گئے آقا کدھر ہیں غلام حاجر ہے یہ کہہ کر دن دو سلام پڑھتے پڑھتے گلے اور بھی ہوش ہوگے زور کی محبت پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ موزن رسول حضرت بلال مدینے میں تشریف آ چکے ہیں لوگ جھوک در جھوک اندر محجہ نبوی میں حاجر ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں نکل آئے کہ موزن رسول آگے اب رسول اللہ بھی تشریف لے آئیں گے مائے گھروں سے باہر نکل آئیں صحابہ کا رش لگ گیا حضرت بلال کو ہوش آیا اب منہ سماجہ شروع ہو گئی اے بلال اے بلال ہمیں وہی آذان سنا دو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے تاکہ سرکار کی یادیں تازہ ہو جائیں حضرت بلال ہاتھ جور جور کر منہ سماجہ کر رہے ہیں اے بھائیوں میرے اندر حمد نہیں میرے اندر قوت نہیں کیونکہ جب میں اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سے پڑتا تھا تو سامنے ممبر پر مجھے حضور نظر آتے تھے آج آقا نظر نہیں آئیں گے میرے اندر پر داست کرنے کی قوت نہیں ہے اب صحابہ اکرام ضد کر رہے ہیں آپ انکار کر رہے ہیں کسی نے کہا امام حسن اور حسین کو بلا لیا جائے کہ حضرت بلال ان کی بات کا کبھی انکار نہیں کریں گے ایک صاحب گئے اور جلدی سے ننے منہ حسن اور حسین کو اٹھا کر لے آئے دونوں شہزادے آتے ہی حضرت بلال کے سینے لگے حضرت بلال نے دونوں کو سینے لگایا آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے اب دونوں شہزادے کہتے ہیں اے بلال اے بلال ہمیں وہی اذان سنا دیجئے جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے حضرت بلال کہتے ہیں میرے شہزادو اے میرے آقا کے جھگڑ کے ٹھکرو میں تمہاری بات کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں نے تمہارا انکار کیا تم ناراض ہوگے تو گمبتِ خضرہ میں میرے آقا ناراض ہو جائیں گے میں اپنے آقا کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا تمہارے حکم کی ظہور تعمیر ہوگی اب آسان شروع ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ صحابہ اکرام کی چیہ نکل پڑھی سرکار کا چہرہ آنکھوں کے سمنے آ گیا چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے چمر چمر کر کہہ رہے ہیں امی جان امی جان وزن رسول عزد بلال دو آگے رسول اللہ صلی اللہ سنن کب تشریب لائیں گے ننے منے بچوں کی آواز سنن کر ماں کے جگر پھٹنے لگے آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے ہر آنکھ اشقبار ہے پھر آکے رسول میں ہر کوئی بے چین بے قرار ہے کہی تو حضرت بلال کی ازان سنن کر سرکار کی یادوں میں بے ہوش ہو کر گرنے لگے کہا تو نظر ممبر پر پڑی آہ ممبر خالی دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی نہ ہو بھی ہوش ہو کر گھر پڑے کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو واپس اونٹھنی پر بیٹر دیلات کی مصافت تحق کرتے ہوئے واپس ملک شام کے شہر حلب میں چلے گی ایک آش قسمت مجھے مل جائے حضرت بلال کی ایک آش قسمت مجھے مل جائے حضرت بلال کی کم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا پھر وہ حقیقی عاشق اصول تھے ہم صرف نام کے عاشق اصول ہیں پیارے سینے یہ مینہ سفر و مظفر کا ہے یہ میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت عاشقوں کے امام کا مہینہ ہے کر رات کو آلہ حضرت اور سے مبارک ہے پچیس سفر کو تو آلہ حضرت کا عشق اصول بھی کیا عشق اصول تھا میرے پیارے پیارے سینے جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے مردیل سے کہا کہ دوستو میری قبر اتنی گہری کھوڈنا کہ میں اس میں آسانی سے کھڑا ہو سکوں عرض کی ضرور کم تو یہ ہے کہ قبر اتنی گہری کھوڈ دی جائے کہ بندہ اس میں بیٹھ سکے اب یہ کیوں کم فرماتے کہ میری قبر کو اتنا گہرا کھوڈا جائے کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں میں احمد رضا کا عشق دوارہ نہیں کرتا اس کے آقا اس کے مولا قبر میں آئیں رو بیٹھ کر استقبال کریں آلہ احمد رضا چاہتا ہے جب مصطفیٰ جانے رحمت قبر میں آئیں تو احمد رضا کھڑا ہوکے آدمان کے عشق کریں مصطفیٰ جانے رحمت بلاقوں سلام شمع عبض میں ہدایت بلاقوں سلام آلہ عزت سوتے تھے تو دونوں ہاتھ رخصار کے نیچے پاؤں سمیڑ کے سوتے تھے اوپر سے دیکھا جائے تو یوں لگتا جیسے لفظ محمد بنا ہوا ہے سر کا میم بنتا دونوں ہاتھوں سے ہاں بناتے قمر سے میم بنتا دونوں پاؤں سمیڑتے وہ دال بن جاتا اوپر سے دیکھنے والے کو یوں لگتا جیسے محمد لکھا ہوا ہے سونے میں بھی عشق رسول ہے میرے پیارے سنوالہ عزت کا عشق رسول کیا عشق رسول تھا کہ خواب میں کئی مرتبہ آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی جب دوسری بار مدینہ میں گئے سنیے سے گئے آقا خواب میں کئی مرتبہ دیکھا جاگ دی آلت میں جارت کرنی ہے ان کو پتا تھا قطر اگر کسی نے مانگا میرے قریم سے تو دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں عشاق کی نماز پڑی جالیوں کے سامنے عشق بار آنکھوں سے درود و سلام پڑھے صلاة و السلام وعلیقا یا رسول اللہ وعلیقا و صحابکا یا حبیب اللہ دیدار اکرادو آقا دیدار اکرادو آقا تمہاری دھید کا طالب لگائے آس بیٹھا ہے دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا حبیب اللہ دیدار اکرادو آقا دیدار اکرادو آقا سوری را روٹے رہے عرضے کرتے رہے وہ کی ادانش روکے لیکن دیدار نصیب نہیں ہوا ہماری طرح کچھے دیوانے نہیں تھے ہمیں کوئی کہتا ہے کوئی کتھرہ سے درود پڑے تو اس کو خواہ میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارہ نصیب ہوتی ہے ہم چند دین درود پڑھتے پھر محیوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کہاں زیارت ہو نہیں میرے آقا کی بارکہ سے چیک کیا جاتا ہے کچھا کے پکا نہیں باگنے والا تن نہیں آل عزت پکی عاشق تھے میرے پیارے پیارے سوری اگلی رات آئی عشاء کی نواز پڑھی جالیوں کے سامنے بیٹھ گئے درود و السلام کے گجرے نشاور کر رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ و صحابی یا حبیب اللہ دیدار کرا دعا دیدار کرا دعا اگر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا کر تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا لگانے اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل دیدار کرا دعا کا یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب چلد آنا مدنی مدینے والے دیدار کرا دعا کا تن منوارا جس نے دیکھا جلوہ پیارے آقا کا اے مولا اکبار دکھا دے چہرہ پیارے آقا کا دیدار کرا دعا کا دیدار کرا دعا کا اے رب کے حبیبہ او اے میرے طبیبہ او اے رب کے حبیبہ او اے میرے طبیبہ او اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا دیدار کرا دو آقا دیدار کرا دو آخری وقت ہے آجا میرے مدنی آجا مجھ کو سینے سے لگا جا میرے مدنی آجا میرے اسیاں کو مٹا جا میرے مدنی آجا مجھ کو کلمہ بھی پڑھا جا میرے مدنی آجا دیدار کرا دو آقا آدھی رات گزر گئی دیدار نصیب نہیں ہوا بے چین بے قرار ہو کر ایک ناتیا غزر لکھی وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر مزارے ہر مزارے یار بر کدسی کیسے دیوانہ وار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکوں میں دشتے طہبہ کے خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں آج جی کی انتہا کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رزا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رزا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں آپ نے آج جی کے طور پر اپنے آپ کو مدینے کے کتوں سے ملا دیا ہمیں یوں کہنا چاہیے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رزا تو اس سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں آج جی کی انتہا کی کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے آج جی کی انتہا کی تو سید الانبیاء والمرسلین عاشقوں کی مشتاق سید الانبیاء والمرسلین کا اپنے عاشق حقیقی ورحم آ گیا جانیوں کے پردے ہٹ گئے اور میرے سیدی آل آدن انبیداری کے عالم میں نبی پاکی زیارت کا شروط بھی آ گیا تو تب آپ فرماتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے کہ آقا خدا کی قسم آپ زندہ ہے خدا کی قسم آپ زندہ ہے اگرچہ میری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں آل آزت کا عشقِ رسول تو عشقِ رسول پر بیانتا ہے میں نے کہا چونکہ آج ہماری یہاں پر عشاہ کے بعد فتح مند میں یومِ رضا کا اجتماع تھا وہاں بیان کر کے تو میں نے کہا حق بانتا ہے جس آل آزت کے سجل کے آج ہم سب ناتھوانی کے لئے بیٹھے یہ سارا فیضان سیدی آل آزت کا ہے تو پیارے سنویں ایک مرتبہ بیان کے لئے جا رہے تھے اب تو ہم گاریوں پہ جاتے ہیں اس وقت پالکیوں پہ جاتے تھے جیسے پہ دولہ نہیں جاتی تھی دولی پہ بیٹھ کے اس کو پالکی کہتے ہیں آپ پالکی میں بیٹھ کر کہیں بیان کرنے جا رہے تھے کہ اگرام فرمایا پالکی روکو پالکی روکو پالکی روکو چاروں مزدور پریشان ہو گئے پالکی کو نیچے رکھا آپ جلدی سے باہر نکلے تمہارے اندر سید کون ہے اب وہ سید زادہ پریشان ہو گیا رنگ زرد ہو گیا یہ کیا ہو گیا ان کو کیسے پتا چاہتا تمہارے اندر سے میرے آقا میرے مدینے والے مصطفیٰ کی خشبو آ رہی ہے وہ مزدور آگے بڑا کہنے لگا حضور مزدوروں سے کام کروایا جاتا ہے جار بات نہیں کچھی جاتی اپنا کام کروائیں کہنے لگا نہیں تمہارے اندر کوئی سید زادہ ہے مجھے تمہارے اندر سے میرے آقا دو جہاں کی خشبو آ رہی ہے میٹھے میٹھے سید زادہ آگے بڑھ کے کہنے لگا حضور میں حلا سے مجبور ہو کر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مزدوری پر نکل آیا مزدوری کروائیں یہ کیوں پوچھتے ہیں تمہارے قیامت کے دل میرے آقا نے فرمایا اے احمد رضا میرا شہزادہ میرا لخت جگر اس کام کے لیے تھا کہ تیرے گناہوں کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھاتا میں اپنے آقا کی بارگاہ میں کون سا چہرہ جکھاؤں گا شہزادہ مجھے معاف کر دو قدموں میں گر پڑے اپنا امام اتھار کا سید کے قدموں میں رکھ دیا دنیا دیکھ رہی ہے وقت کا مجدر وقت کا مفتی اتنے بڑے عالم ایک سید مزدور کے قدموں میں پڑا ہوا ہے شہزادہ مجھے معاف کر دو کہا زن میں نے معاف کیا اب تم پالکی میں بیٹھو کہ میں اٹھاؤں گا وہ سید زادہ کو پالکی میں بٹھایا اور اب وہ اس پالکی کو خود اپنے کندوں پر اٹھائے لوگ اشکبار ہیں لوگ دنیا کٹھی ہو گئی کے وقت کا مجدد ایک مزدور سید کے وزن کو اٹھا کر اس کا بدلہ اٹھا رہا ہے یہ ہے محبت سون کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے ہر دیکھیں موہ مبارک کی خبر سنتے ہیں باغے چلے جاتے ہیں کہ میرے آقا کے موہ مبارک نسبت لو قتل ہو جی تمہیں کیسے بتا کہ یہ حضور کے ہی موہ مبارک ہیں ہمیں بس یہ بتا ہے کہ ہمیں بتانے والے نے بتا ہے اس کا حضور سے نسبت ہے کوئی بولے میں سید ہوں تو ہمیں اس کے قدم چومنے ہیں ہمیں اس کی دست بوسی کرنی ہے اس کی تحقیق نہیں کرنی یہ سید ہے کہ نہیں ہے پیارے ایک سید ذاتی چھوٹے چھوٹے بچے تھے حلاق سے مجبور ہو کر ایک نام نحاد مسلمان کے پاس آئے کہ میں سید ذاتی ہوں آقا کی غلام ذاتی ہوں آقا کی بیٹی ہوں حلاق سے مجبور ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں میری مدد کرو وہ کہنے لگا کہ سید ذاتی ہو تو پھر سید ہونے کا ثبوت دو وہ کہنے لگی سید ہوں میری زبان پر اعتبار کرو کہنے لگا میں زبانی جمع خرچ کرنے کا قائل نہیں ہوں اگر کوئی سند ہے تو بتاؤ نہیں تو جاؤ اپنا راستہ لو رو دو کر مجبور ہو کر گھر گئی بچوں کا رونا پھر دیکھانے کیا بچے بلکر ہیں بوک سے پھر مجبور ہو کر ایک جہودی کے گھر میں گئے میں مسلمان ہوں سید ذاتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں اس نے کہا مرحبا وہ کہتا ہے جی آیا نو آپ یوں اپنے بچوں کو بھی لے گیا آپ کو لاکھ سے گھر دیتا ہوں کھانا دیتا ہوں کپڑے دیتا ہوں نبی پاک سے مجھے بھی محبت ہے اگرچہ میں مسلمان ہوں لاکھ سے سید ذاتی کو گھر دیا کپڑے دیئے بچوں کو کھانا دیا وہنا نے ہر مسلمان راس ہویا تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارہ نصیب ہوئی آپ بہت بڑے محال کے قریب بیٹھیں ارز کرتے ہیں یار شلاللہ یہ محال کس کا ہے فرمایا مسلمان کا ارز کی حضور میں بھی مسلمان ہوں مجھے اطاقیجئے فرمایا اپنی دلیل دو مسلمان ہوں نے کی دلیل دو ارز کی حضور مسلمان ہوں آپ کا عمدی فرمایا میری سید ذاتی میری شہدادی حلاس سے مجبور ہو کر تیرے پاس آئے اور تو دلیلیں مانگے خود بغیر دلیل کہے مجھے اس محال میں داہل کر دے طرف کا اٹھا روتے ہوئے ڈھوڑنا شروع کیا پتہ چلا فلان یہودی کے کہا رہے ہیں اس کے پاس پہنچا ایک ہزار دینار لے لو دو ہزار دینار لے لو تین ہزار دینار لے لو سید ذاتی مجھے دے تو کہنے لگا اتنا علی شان محال جنت کا تین ہزار دینار میں بیچ دوں جو نبی آخر زمان تیرے خواہ میں آ کر محال سے دل کر کے میرے خواہ میں تشیل آ کر مجھے قلمہ پڑھا کر مجھے محل میں تحر برماؤں ہم تو اللہ اکرد یا رسول یا رسول نندہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے ہمیں تو نسبتوں سے پیارے آقا کی لیکن پیارے بھئی اللہ حمد اللہ ہم عاشقانے رسول ہیں اور مارا نعرہ ہے کہ غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں خود بھی قبول غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں کس کس کا قبول ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا عاشقانے رسول ہے دو دو آت کر رکھی ہیں ماشاءاللہ غلامی رسول میں پھلے حضر صاحب نے کہ نہیں مانگ لیا نہیں ہے حضر کی جان دے دیں ناڑے لانے تو ہم یہ اچھا کلا دے غلامی رسول میں تو حضر صاحب زرشک دے شاکر کر دے تو اس محا کے اپنے آپ کے ہاتھ کھا دے جانا کروان کر دے کر دے ہوں گے پیر صاحب سے نا پیر صاحب انہوں نے دو آرہ مریض وہ بھی نارا لاندے ساں پیر صاحب کے فرمان پر جان بھی قربان ہے پیر صاحب کے فرمان پر جان بھی قربان ہے پیر صاحب نے گا جو میں نے چیکینا کر لیا مدلہ اور سوارے ملیت کٹھے کھالے چھو کنو جان قربان ہے پیر صاحب میں پیر صاحب میں ہر کوئی اکی بات کر دے ساڈے نو جوان چیانے نو آرے پیر صاحب نے پڑک پڑک اعلان دے لیے غلام ہے غلام پیر صاحب میں پیر صاحب میں آجا اور پیر صاحب نے چکیہ بھی آجا پیر صاحب پڑ گیا چلا کے پیر صاحب پڑ گیا پیر صاحب نے بھائی آتے پیر صاحب نے بکرا بنے بکریں چھوڑی پیڑی بسم اللہ اللہ وکبال خون تو شیڑ دھانی تھلے آیا بنی آدھتے بے خون کتھو آیا خون علی چھوڑی تے کپڑے لائکے پیر صاحب تھلے ان کی دیواری ہے بھئی وہ پیر صاحب پاگل ہو گئے بندہ ہی لال کر ستے سوارے دو لال چھوڑی وہ اتر آؤ گال سنو پیر صاحب نے فرمان تے جہانی قربانت دا سکی پیر صاحب سی جائمی لگے سچی بلی بندہ ہی لال کر ستے وہ بڑیاں واضح مار گئے سوارے ناسکے کبھی نہیں بیل گئے کہ ان کیا بیٹھا رہا چل بھی اتر کندہ نہیں پیر صاحب ہی لال کر دے وہ اتر نی جانا چل پھر ناشجا کندہ نہیں چھاڑکے بھی نہیں جانا کی کندہ چھاڑکے بھی نہیں جانا چل پھر اتر کندہ نہیں تجھے لال کر دے وہ اتر نی جانا تو پیر صاحب میں من دے میرے ڈیڑھ مرید نے کنیں مرید نے یہ کتے چل جاڑ گا اتر دلی آئے ناسجا پین اتر دلی نشجوا چک کتا جانے میں ڈیڑھی باقی رائے گا بہت سے نعرہ غلامی رسول میں موت قبول کرنا بہت بڑا دعویٰ ہے محبت کا دعویٰ تو آسا ہے کرنا مگر مشکل ہے نجم الفت میں مرنا اس کے رسول پر جان قربان کرنے کا دعویٰ بڑا سارے مسجد میں بیٹھ کے نعرہ لگانا اور جب ممتاز غازی کی طرح جان قربان کرنا پڑتی ہے نا عمر چیمہ کی طرح غازی علم دین شہد کی طرح پھر بہت سارے بھاگ جاتے ہیں صاحب بولیں گے نا ہم نہیں بھاگیں گے طبیعت خراب ہو نا جسم درد ادھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اتنا ایسا تھرمہ میٹر دیتا ہے کہتا ہے اس کا زبان کے نیچے دو میٹر بعد کہتا ہے تمہیں ایک سو دو بخار ہے ایک سو تین بخار ہے اتنا ایسا تھرمہ میٹر اندر کی کیفیت بتا دیتا ہے میں آپ کے ہاتھ میں تھرمہ میٹر دیتا ہوں آپ خود ہی اپنے عشقی رسول چیکھ کر لو کیا واقعی غلامی رسول میں موت قبول ہے میرے آقا علیہ السلام ہمتے ہیں نماز پڑھو کہ نماز میرے آنکھوں کی تھندک ہے جو عاشقی رسول اپنے آقا کی آنکھوں پر تھندک کرنے کے لیے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ موت قبول کر سکتا ہے جیسا زبان سے نعرہ ہے دل سے کی حقیقت نہیں اگر واقعی غلامی رسول میں موت قبول ہے تو اس کو نعرہ لگانا چاہیے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے اور جو اس کے رسول میں نماز بھی قبول کرے گا وہ موت کہاں قبول کرے گا خالی چھوٹا نعرہ لگاتا ہے تو آج عاشقان رسول حقیقی طور پر عاشق رسول بن کر کیوں نہ ہم نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے کس کس کا قبول ہے سوال سوال سب سے انشاءاللہ فجہ سے بعد جوہاں نماز پانچہ شروع کریں گے آپ کا عشقوں اوپر دیکھ کر میرا چیز چاہتا ہے اور آپ سے اس کے حسود میں مانگ رہا ہے جب بندہ موز میں ہونا جو مانگے مل جاتا ہے آپ اس وقت موز میں لگ رہے ہیں یا زوک میں لگ رہے ہیں یا موز میں لگ رہے ہیں زوک میں بندہ کہ جاہاں چھٹو جو مرضی منگی جاؤ تو ایچا مانگے ہیں عملی طورتیں دینا نعرے لانا ہے تو زوک میں بندہ یا دے دیتا ہے تو جوہاں نے پتہ نہیں نمازوں کا توہاں دیا کہ آپ نے زوک میں دیئے تو میرے پیارے حضور فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ مچھے پست کرو آتش پرسوں کسی صورت مات بند میرے پیارے بھئیے دیکھیں ایک سنت مستحبہ ہوتی ہے جیسے عشاء کی اور عصر کی سنت ان کو کہتے ہیں سنت مستحبہ یعنی سنت غیر موقعہ بھی ان کو کہتے ہیں ایک ہوتی ہے سنت موقعہ زوہر کی اور فجر کی سنت سنت موقعہ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سنت واجبہ ہوتی ہے ہوتی سنت ہے لیکن درجہ واجب کا رکھتی ہے تو اثر کی شاہ کی سنت پڑے تو سواب ہے نہ پڑے تو گناہ نہیں ہے لیکن زوہر اور فجر کی سنت چھوڑنے کی عادت بنانا یہ گناہ ہے کیونکہ وہ سنت موقعہ ہے اور داری آل آدھا فرماتے ہیں سنت واجبہ ہے مٹھی داری سنت واجبہ ہے داری منڈانا بھی حرام ہے مٹھی سے گٹانا بھی حرام ہے تو یار کیسے عاشق ہے میرے آل سنت ایک شہر میں اپنے عاشقوں کو جن جو ہوتے ہیں کہ سرکار کا عاشق بھی کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا سرکار کا عاشق بھی کیا داری مڑاتا ہے سرکار کا عاشق ہو کر مرزا قتیل نے ایک بہت عاشق رسول نات بہت شاہر تھے ناتے لکھتے تھے جیسے مارے ڈاکٹر اکبال صاحب لکھتا تھا عشق رسول میں ڈوبے ہوئے کلام اس طرح مرزا قتیل بھی بہت بڑے فارسی کے عاشق شاہر تھے وہ اتناتے لکھتے تھے ایک بندے نے ان کا کلام بڑا دیوانہ ہوگا شدائی ہوگا ان کی تلاش میں نکلا قتیل میں پہنچا پتہ کیا گھر سے مرزا صاحب کی طرح میں نائی کی دکان پر وہاں کے تو مرزا صاحب نے وہ شیف دروا رہے تھے ابھی وہ نائی اس طرح پھیرنے لگا تو مرزا یہ کیا تو داری منا رہا ہے تو مرزا صاحب نے میں داری کٹا رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں کار رہا کیوں ہرسے مجھے بھو رہے ہو وہ کہنے لگا ظالم تو گمبت خزرہ میں مصطفیٰ کا دل کار رہا ہے داری پہ ان کے دل پر چا رہی ہے اس کا حضرت دیو کا یہ سنا تو مرزا نے چیخ ہماری اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا اس نے کہا تیرا شکریہ کہ تو نے میرا تعلق میرے آقا سے جوڑ دیا تو عاشق کو کوئی بات بھولی یاد کرا دی جائے وہ خوش ہوتا ہے شکریہ دا کرتا ہے تو جو ایسا ہوتا وہ نراض ہوتا ہے عزت صاحب اٹھیں گے سخت گلہ نہ کرو میں سخت باتیں نہیں کرتا میرے پیارے بھئی میں نے یہی بیان ایک جگہ پر کیا تو میں مار کی دیو کلاہت مار کی وہاں گیا ایک بندہ مٹھی داری چیرے پر مہرات ماتھے پر مجھے ملا عجی صاحب سلام علیکم انہوں پچھانے ہیں میں کہ نہیں اب روز ملا کہتے کہ محفل میں ہو رہی ہے گنگا درست تو اسے ایڈیمبر لے آئے سو تو یہ کہہ غلامی رسول میں موت کنوں 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 کبولہ سیاتھ کرے کیتے تو یہ کہہ ابھی نماز کنوں کبولہ سیاتھ کرے کر لے داری کنوں کبولہ ہوتا نہیں کنوں 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 ورنہوں میں داری رکھی ہے جتاگ نہیں جکٹائی تو تو بار الحمدللہ کوئی نماز نہیں جے چھڑی تو بار کا دل میں بات اتر جاتی ہے تو نراز نہیں ہونا یاد دیکھ کے آنے کبھی مر جانا ہے ابھی پچھلے پیر کو سیالگوڑ وائی پاس مالک سہمبین ان کے ایک ہی خاندان کے آٹھ حفراد اٹھا لے کے نیچے آ کر موت کا شکار تین سکی بھوپیاں ایک چچا ایک چچی ایک بتیجی ایک بچہ ایک ڈریور کٹھے میں نے جنازے پر آئے ایک قیامت بڑپا تھی وہاں پر یہ جنگی کی حقیقت چانک موت آ جاتی ہے پہلوی آج مر گئے حضر صاحب تو آنیا گلان سینے پر میں دفتر ہی چلگایا میں بینک ہی چلگایا میں کارخانے دارا فیکٹری دار تو پہلوی آج موت آ گئی یہ سارے جوٹے سٹیٹس یہی رہ جانے ہیں خدارہ قبر میں جانا ہے جس سے حضور کی ناتے پر کہ ہم جھنم رہے ہیں اس کے بارگاہ میں کونسا چیرہ لے کے جائے گا اگر حضور نے پہچان نے اسے انکار کر دی میرے غلاموں والا چیرہ نہیں تو کدھر جائے تو محبت اطاعت کرواتی ہے محبت اطاعت کرواتی ہے ہمیں آقا سے محبت محبت میں اطاعت کرنے کہتے میرا میرا ہر کوئی آکے میں بھی آکا میرا اے جیدے مولا گلنی بندی کہتے تو بھی کہتھڑ میرا تو پیاروی آخر میں ارزی ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں اور بندے کو اپنے رب سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے جس رب نے پیدا کیا نعمتیں دیں لیکن یہ کمال درچے کی بات نہیں کہ بندہ کہیں مجھے اپنے رب سے پیار ہے مدہ یہ ہے کہ رب فرمائے مجھے اپنے اس بندے سے پیار ہے تو اللہ کو اس بندے سے پیار آخر میں سنے فرمائے اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتح بھی ہو نہیں تو میری پیار بھی کرو میری تباہ کرو میری سندہ تو بیمل کرو تو پھر کیا ہوگا یوبی کماللہ اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا تو جو چاہتے اللہ اسے محبت کرنے والا بن جائے میرے گناہ معاف کرتے اس کو پیارے آقا کی پیار بھی کرنی چاہیے تو میرے پیار میں جتنے بھی عاشقان رسول ہیں خدا رہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سنے یا واقعی میں نے مر تو جان نہیں ہے تو میں نعرے لگا کے بلاؤں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں بلکہ جدہ جاؤں دیکھنے والا بولے حضور کا غلام آ گیا قبر میں جاؤں تو فرشتے بولے اسے کیا سوال کرنا یہ تو چہرے سے حضور کا غلام لگتا ہے رات کو تک ناکے لگے ہوتے ہیں رات کو ایک دو بجے نات خانم مارے بھی اور ہم لوگ رات کو لیڑ سے ہی آتے بیان کر کے اجتماعات سے فلس والے ہماری کاری روک لیتے ہیں کیونکہ اندر نظر نہیں نہ آتا جب وہ اندر کی لیڑ جلاتے ہیں یکیمہ نے دیکھے کہتا دسہ معاف کرنا غلطی نہ روک لیا میں کہا سبحان اللہ مرشید تیرے صدق جامعہ کیسا پیارہ تُنہیں علیہ دے دیا کہ دنیا کے پیرہ دار نہیں رکھتے داخرہ دارے کیسے رکھیں گے بولے کہ جانے تو اتاری ہیں ماشاءاللہ عشق رسول ہیں حضور کے غلام ہیں سید ذاتے ہیں سیدوں سے محبت کرنے والے سوارے عشقانوں جاں گئے ہو حصور کی بہار ہے پیارے بھائیو دعوتِ سامی کے ساتھ جوڑ جائیے ہر جمعیرات کو فضانِ مدینہ اجتماع میں آئے کافلوں میں صور کریں مدنی چینل دیکھیں حقیقیش کے رسول ملے گا جنگی میں تبدیلی آئے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جنگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق اتا واللہ مسجد میں کھڑا ہوں میں نے کسی کی تنقید یا تنز کے لئے کوئی بات نہیں کی میں نے صرف محبت کی باتیں کی ہیں اگر کسی کو کوئی بات بڑی لگی ہو میں حاج اور کے معافی مانگتا ہوں تو بعض کا دل سے بات کی جائے نہ بعض کا دل چوڑ کر جاتا ہے تو ایسے محبت یا موقع پر بعض کا دل بات مان جاتا ہے تو نراز نہیں ہونا میں نے آپ کے نبی کی باتیں جس کی ناتوں سے جا کے بیٹھے اسی کی باتیں کیوں اسی سے آپ کا طالب جڑا ہے یہ اپنی مطلقہ بات نہیں کی پھر بھی بات نہ چاہتے بڑی لگی ہو تو میں آپ سب سے معافی کا طلب گار ہوں خدارہ اپنا باہی سمجھ کے خیار کوئی سمجھ کے معاف کر دیجئے گا لیکن سوچئے گا جا کے جب لیٹیں گے کہ آپ کو یقین آئے گا واقعی باتیں یہی صحیح ہیں میری دنیا قبر آخرت کے لئے انہی باتوں پر عمل کروں گا تو بیڑا پار ہوگا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و جاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم